بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدتم من لسانی افقہ وقبلی ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم انگلیوں پر اہم واقعات کو یاد رکھیے آسان طریقے سے پانچ منٹ سیریز میں سبق نمبر انیس جس میں ہم لیں گے چوتھا سال مدنی دور کا تو ہم لیتے ہیں پہلا حصہ رجیع کا حادثہ غزوہ احد میں مسلمانوں کو نقصان پہنچنے کے بعد دشمنوں کی حمد بہت بڑھ گئی اور بعض نے دھوکیے دینا شروع کر دیا سفر چار ہجری میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عدل اور قارہ قبیلوں کے کچھ افراد نے کہا کہ ان کے لوگوں کو دین سکھانے اور قرآن پڑھانے کے لیے ان کے ساتھ کچھ صحابہ کو بھیجا جائے آپ نے دس صحابہ کو ان کے ساتھ روانہ فرمایا یہ لوگ رجیع نامی ایک چشمے پر پہنچے عدل اور قارہ والوں نے دھوکا دیا بنو لحیان نامی قبیلے کو صحابہ کے خلاف ابھرہ بنو لحیان نے صحابہ کو گھیر لیا اور تیروں کی بوچھار سے ساتھ صحابہ رضی اللہ عنہم کو شہید کر دیا باقی دو یعنی خبیب اور زید رضی اللہ عنہم کو مکہ لے جا کر بیچ دیا اور ایک صحابی کو قتل کر دیا اسباق و عمل صحابہ کرام نے اس دین کو پہنچانے کے لیے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں دین کی قدر کیجئے امت مسلمہ میں قرآن و حدیث اور صیرت کی تعلیم کو عام کیجئے اور بہترین انداز میں دین کی دعوت کو پیش کرنے کی غرص سے بچوں بڑوں مردوں اور عورتوں کے لیے مختلف پروگرامز بنائیے علم یعنی ویڈیو روکھیے اور ایک دوسرے کو سکھائیے دوسرا حصہ بئر معونہ کا حادثہ بئر کہتے ہیں کوئے کو اور معونہ جگہ کا نام ہے رجیع کے حادثے کے بعد اسی مہینے بئر معونہ کا دردناک واقعہ پیش آیا عامر بن مالک نامی شخص کی درخواست پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دین کے لیے قرآن کو پڑھنے پڑھانے والے ستر صحابہ کو اہل ناجد کی طرف روانہ کیا بئر معونہ پہنچنے کے بعد ایک صحابی حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر عامر بن تفیل کے پاس گئے مگر اس نے کسی کو اشارہ کیا تو حرام رضی اللہ عنہ کو پیچھے سے نیزہ مار کر شہید کر دیا گیا مرتے وقت انہوں نے فرمایا اللہ اکبر رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا اس کے بعد بقیہ صحابہ کو گہر لیا گیا صحابہ کرام نے بھی اپنے دفاع میں لڑائی کی دو صحابی کے علاوہ سب شہید ہو گئے یہ صحابہ دھوکے سے شہید کیے گئے تھے اس لیے حادثہ بہت زیادہ تکلیف دا تھا ان غدار قاتلوں کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریبا ایک مہینے تک نماز فجر میں بددعا کی اسباق و عمل حرام رضی اللہ عنہ کے موت کے وقت کے کلمات بتاتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کا ایمان کتنا عظیم تھا دین کی دعوت میں مشکلات آ سکتی ہیں یہ دراصل اللہ کی طرف سے امتحان ہے ظالموں کے خلاف نماز فجر میں بددعا کی جا سکتی ہے اب ہم لیتے ہیں تیسرا حصہ بنو نظیر کی جلاوتنی بنو نظیر مدینے میں آباد ایک یہودی قبیلہ تھا اور مسلمانوں سے ان کا معاہدہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ ان کے پاس دو مقتولین کی دیعت کے بارے میں باتچیت کے لئے گئے آپ ایک دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے یہود نے سازش کی کہ آپ کے اوپر چکی کا پتھر گرا کر آپ کو کچل دیا جائے جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دی تو آپ وہاں سے نکل آئے چونکہ یہ خطرناک قسم کی سازش تھی اس لئے آپ نے بنو نظیر کو دس دن میں مدینہ خالی کرنے کا حکم دیا بنو نظیر نے نہیں مانا تو صحابہ نے ان کا گھیراؤ کر لیا ادھر مدینے کے منافقین نے بھی یہود کو مدد کرنے کا وعدہ کیا تھا مگر وہ جھوٹے نکلے اللہ نے ان یہودیوں کی دلوں میں رعب ڈال دیا کچھ ہی دنوں میں انہوں نے ہتھیار ڈال دیے حالانکہ وہ مضبوط قلوں میں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اسلحہ کے سیوہ باقی جتنا ساز و سامان اونٹوں پر لات سکتے ہوں لے کر چلے جائیں یہ لوگ مدینے سے خیبر اور شام کی طرف روانہ ہو گئے اسباق و عمل آپس میں تیہ ہونے والے معاہدے پر عمل کرنا ہر کسی کی ذمہ داری ہے اصل مدد اللہ کی مدد ہے اس کے سامنے کوئی قلعہ یا ہتھیار فائدہ نہیں دے سکتے یہود کی جانب سے ہونے والی بغاوت اور سازش کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتے ہوئے انہیں مدینہ سے باہر کر دیا علم اب ہم لیتے ہیں قرآن کو پہلے دور میں چودہ صورتیں نازل ہوئیں یعنی پانچ سالوں میں تقریباً آٹھ پاروں کے برابر ایک سے پانچ اور اٹھائیس میں پارے کو یاد رکھئے اور اس دور میں چار ہجری میں ان نساء الحدید اور الحشر نازل ہوئیں ان صورتوں کو سمجھ کر پڑھئے تاکہ اندازہ ہو کہ ان حالات میں اللہ کی جانب سے کس طرح کی ہدایت دی گئی تھی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے تذکیے یعنی زندگی کو پاک صاف کرنے کے لیے اور اچھائیوں کو بڑھانے کے لیے ہزاروں نصیحتیں کی ہیں یہ بہترین خزانہ ہیں ہماری دنیا و آخرت کی ترقی کا اس لیے روزانہ حدیث ضرور پڑی ہے تو اب ہم اعادہ کرتے ہیں ہم نے مدنی زندگی کے چوتھے سال کے تین اہم موضوعات سیکھیں تو دائیں ہاتھ کی چوتھی انگلی پر ان کی مشک کیجئے رجیع بئر معونہ بنو نظیر رجیع بئر نظیر جزاکم اللہ خیر قویز کرنا مت بھولیے اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے پڑھنے عمل کرنے پہلانے کی توفیق دے سبحانک اللہم و بحمدک نشہدو اللہ الہ الا انت نستغفرکم و توب علیک والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو